ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو اسلامیک انٹرسٹ اور میں رباس علی ایک بار پھر آپ کے لئے لائیں ہوں ایک بہت ہی حبصورت اسلامی واقعہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی حضرت سلیمان اور ایک چینٹی کا ایک سبق عموز واقعہ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ سب ہی دوستوں کو بہت پسند آئے گی تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اسی طرح کے مزید واقعات سننے کے لئے دوستو یہ تو آپ سب ہی جانتے ہوں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جرنات پر تھی ہوا پر تھی پانی پر تھی جانوروں اور انسانوں پر بھی تھی اور سب کی بولیاں بھی آپ علیہ السلام خوب سمجھتے تھے ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے اللہ کی قدرت کا نظارہ کر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک چینٹی آئی جس کے موں میں دانہ تھا اور وہ چینٹی اس خوراک کو لے کر دریا کے کنارے جا رہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام اس چینٹی کو دیکھ رہے تھے وہ چینٹی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچی اسی دوران آپ علیہ السلام نے ایک عجیب واقعہ دیکھا جب یہ چینٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک مینڈک باہر آیا اس نے اپنا موں کھولا اور چینٹی اس کے موں میں چلی گئی اور مینڈک واپس دریا میں چلی گئی یہ سارا منظر اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے کچھ دیر کے بعد وہ مینڈک پھر آیا اس نے موں کھولا اور وہ چینٹی اس کے موں سے باہر آ گئی حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے جب چینٹی اس مینڈک کے موں میں گئی تھی تو اس کے موں میں دانا تھا ایک رزق تھا جو کہ اب اس کے موں میں نہیں ہے تو جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چرین پریند انسان جانور سب ہی سے بات کیا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام نے اس چینٹی کو طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا ماجرہ ہے اور یہ تم کیا کر رہی ہو تم دانا لے کر مینڈک کے موں میں کیوں گئی تو وہ چینٹی کہنے لگی کہ اے پیغمبرِ ہدا اس سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے یہ پتھر اندر سے حالی ہے اور اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے اللہ نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں اور اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اس مینڈک کو بھی معمور کیا ہے مینڈک روزانہ مجھے اپنے موں میں بٹھا کر اس پتھر تک لے جاتا ہے وہ مینڈک اس پتھر کے پاس جا کر اپنا موں کھولتا ہے اور میں اس کے موں سے نکل کر اس کیڑے کے پاس جاتی ہوں اور وہ اناچ جو میں اپنے موں میں رکھ کر لائی ہوتی ہوں وہ میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں یہ مینڈک وہیں میرا انتظار کرتا ہے میں پتھر سے نکل کر اس کے موں میں دوبارہ بیٹھ جاتی ہوں اور یہ پانی سے تیتا ہوا مجھے واپس باہر لے آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ جب تم اس کے لئے کھانا لے کر جاتی ہو تو کیا تم نے کبھی اس کی کوئی گفتگو سنی ہے تو چینٹی کہنے لگی کہ ہاں جب میں اس کے لئے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز اس کیڑے کی گفتگو سنتی ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت ورمایا کہ اس کی گفتگو کیا ہوتی ہے وہ کیڑا کیا کہتا ہے تو چینٹی کہنے لگی کہ وہ کیڑا کہتا ہے کہ اے پاک ساتھ جس نے اس پتھر کے اندر بھی مجھے نہیں بھولایا وہ اپنے مومن بندوں پر اپنی رحمت کو کبھی نہ بھولنا اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی یہ خواہش خدا نہ ہواستہ کسی تگبر کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ یہ صرف اللہ کی محبت میں تھی اور وہ خواہش یہ تھی کہ ایک تفاہ میں اللہ کی محلوب کو کھانا کھلاؤں گا اللہ کے دیئے ہوئے رزق سے ہی میں اس کی محلوب کو کھلاؤں گا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے پرورتگار تو مجھے اجازت دے کہ میں تیری ساری محلوب کو ایک سال تک کا کھانا کھلا سکوں ان کی دعوت کروں اے میرے رب یہ میری خواہش ہے تو اللہ نے ان کے پاس وہی بھیجی اور فرمایا کہ اے سلیمان تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر درہواست کی مجھے صرف سات دن کی ہی اجازت دے دیں کہ میں آپ کی محلوبات کو کھانا کھلا سکوں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر فرمایا اے سلیمان تو اس پر قدرت نہیں رکھتا جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر درہواست کی کہ اے میرے پرورتگار مجھے صرف ایک دن کی اجازت دے دیں کہ میں آپ کی محلوبات کو کھانا کھلا سکوں اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا اے سلیمان تو اس پر قدرت نہیں رکھتا بارحال اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دن کی اجازت دے دی کہ وہ دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اجازت مل گئی تو آپ علیہ السلام نے تمام جنات اور تمام انسانوں کو حکم دیا کہ وہ ان تمام چیزوں کو جو اس روح زمین پر کھانے کے لیے حلال ہیں یعنی کہ گائے بیل بکریاں دمبے وغیرہ وغیرہ اور ان تمام چیزوں کو جو جنس حیوان میں سے ہیں یعنی کہ پرند وغیرہ ان سب کو جمع کر لے جنات اور انسانوں نے مل کر ان تمام چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں پھر ان جانوروں کو زبا کیا گیا اور ان کو پکایا گیا آپ علیہ السلام نے ہواوں کو حکم دیا کہ کھانے پر شیری اور دھیمے انداز میں چلتی رہیں تاکہ کھانا حراب نہ ہو جائے ہوا چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھی اس لئے ہوا شیری اور دھیمے انداز میں ان کھانوں پر چلتی رہی اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دسترحوان بچھایا جس کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ اگر ایک انسان اس کے سرے پر چلنا شروع کرتا تو ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچنے میں اس کو ایک مہینے کا وقت گزر جاتا اور اتنی ہی اس دسترحوان کی چوڑائی بھی تھی جب تمام چیزیں تیار ہو چکیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا کہ اے سلیمان تو محلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کھائے کیونکہ آج ان کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے مچھلی نے سر اٹھایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے سلیمان میں نے سنا ہے کہ آج تُو نے زیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج تُو میری زیافت کرے گا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مچھلی تُو نے ٹھیک سنا ہے آج آؤ اور کھانا شروع کرو وہ مچھلی آگے پڑھی اور دسترحوان کے ایک سرے سے کھانا شروع کیا اس مچھلی نے اس قدر کھایا کہ کچھ ہی دیر میں سارے کا سارا دسترہوان صاف کر دیا اور اس کے بعد آواز لگائی کہ اے سلیمان مجھے کھانا کھلاؤ میرا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تو تو سارا کھانا کھا گئی اور اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا تو مچھلی نے کہا کہ اے سلیمان کیا مہمان کے لیے میزبان کا جواب اس طرح کا ہوتا ہے آپ خوب جان لیجئے کہ جو کھانا آپ نے کئی روز سے بنایا تھا جسے بنانے میں آپ کو کئی دن لگے اتنا کھانا میرا پرورتکار ایک دن میں مجھے تین دفعہ پہنچاتا ہے اور آج تک کبھی بھی اس میں کمی نہیں ہوئی تو اے سلیمان آج میرے کھانے کو روکنے کا سبب تو بنا ہے کیونکہ رزق تو نے اپنے ذمہ لیا تھا اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر دی اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑے محلوق کے رزق کے ساتھ محلوق جانتی بھی نہیں کہ یہ رزق کہاں سے آتا ہے پیارے دوستوں بے شک ہمارا رازق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے چنانچہ ہمیں رزق صرف اسی سے مانگنا چاہیے اور کبھی بھی اپنے مالا دولت کے بلبوتے پر انسان کو حقیق نہیں سمجھنا چاہیے